شادہ پورزلے کے گلانا میں دان کی گئی زمین پر پجاری کے پریجروں نے حق جمع لیا ہے جبکہ بھگوان رام کے نام کی یہ زمین تھی لیکن کسی طرح پجاری نے زمین کو اپنے نام کر قبضہ جمع لیا ہے ایسے کہ ویروض میں بڑی سنکھیا میں اکھٹا ہو کر گرامین تحصیل کاریلے پہنچے اور تحصیل دار کو گیاپن دے کر زمین کو واپس بھگوان رام کے نام کرانے کی مانگ کی ہے گرامینوں نے تحصیل دار رازہ رام کرجرے کو ایک گیاپن سو پا جس میں انہوں نے بتایا کہ گرام بل راوہ میں پربوششی رام کا مندر ہے جہاں کے تتکالین زمیندار منالال اور باپولال نشری رام مندر کی نیمت پوجا اور سیوہ کے لیے پجاری پورنداز پتا ماؤداز بیراغی کو پجاری بنیا تھا لیکن کسی طرح پجاری اور ان کے پریجروں نے زمین کو اپنے نام کر لیا اس کی جانکاری جب گرامینوں کو لگی تو وہاں تحصیل کارلے پہنچے گرامینوں نے تحصیل دار کرجرے سے مانگ کی ہے کہ اکت بھومی کو جیلے میں مافی ریکارڈ میں درج کیا جائے اور مندر کی سرکشہ اپنے ہاتھ میں لے کر کلیکٹر کے نام پر درج کیا جائے ساتھی اکت بھومی کو شریرام مندر کے نام پر کیا جائے اتنا ہی نہیں گرامینوں نے مانگ پوری نہیں ہونے پر آندولن اور بھوکھڑتال کی چتاونی دی ہے یہ سر ہم گاؤں بھل راما اور پانچائے چوکی مومن بھوڑ دیا بلاک میں لگتا ہے گاؤں اور تیسل اسی گلالنا تیسل میں لگتی ہے جیلا شاہد پور لگتا ہے سر آج ہم ہم ہماری جو گاؤں کی جو رام مندر کی جو جو بھومی ہے سر وہ بارہ بھگا کچھ ہے اور ایک رام انمان مندر کے نام سے بھی کچھ دو بھگا ڈیٹھ بھگا جیمین ہے سر تین بھگا پورا پانڈرہ بھگا اور کچھ ویسوائے سر پانڈرہ بھگا اور کچھ داری ہم نے اسے لیے دیتی کہ رام مندر کی پوجان کر سکے اور انہوں نے پریواز چلا سکے تو سار انہوں نے کیسے جمین نام کروا ہے یہ کچھ کو پتانی جاؤں میں پورانے لوگ ہوا کرتے تھے جو پڑے وغیرہ سے وہ تھے تو ان کو پتانی سر کہ جمین کیسے لگ گئی آج سر وہ جمین نام سے لگ گئی تو ہمارے جو گاؤں کے جو پندیت ہیں جو وہ پوجا بھی نہیں کرتے ہیں اور دوسرے جو کوئی آتے ہیں ان کو تو پوجا کرنے بھی نہیں دیتے ہیں اس سے پورے گاؤں کا جو مندر کا جو انساسن جو ہے وہ پورا ڈگ مگار آئے پوجا کرنے میں پریسانی آ رہی ہے مندر میں جو لاغٹ لگتی ہے تیوار آتے ہیں تو اسی کے سمبن میں آج پورے گاؤں کے ہم آئے ہیں مل کر کے کہ واپس جو جمین بھگوان رام مندر کی تھی وہ پورے رام مندر کے نام سے بھگوان کے نام سے اچھا ابھی تیسلار صاحب نے کیا آسفرشن دی آپ لوگوں کو سر انہیں آسفرشن یہ دیا ہے کہ ہم جلدی سے جلدی اس پر کاریوئے کریں کیوں کہ وہ سر ان کے نام لگ چکی ہے ان کا نام انترن ہو چکا ہے اس لئے نام انترن نہیں ہو چکا ہے ان کا جو نام سے لگ چکا ہے نام سے تو وہ چاہ رہے ہیں سر کہ اس کی چھان بین کر کے کیسے ان کے نام آئی کیسے ان کے نام لگی وہ پوری جانچ کر رہے ہیں اور جلدی سر نے یہی آسفرشن دیا ہے سریمان نے کہ ہم واپس جلدی جلدی بھگوان رام کے نام سے وہ جمیل لگوا دیں گے اگر آپ کی مانگیں پوری نہیں ہوگی آگے کیا کرو گیا سر آگے جہاں تک وہ جائیں گے آگے بھی جائیں گے ہم جو ہے چلہ میں جا کے دھرنا دیں گے گلانا سے پنکج راتھور کی ریپورٹ